الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسرنا القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.54 ہے یعنی چہتے سورے کا لیسن نمبر 54 اور تھیم ہے تفسیر سورے نیسا آیات 71, 72, 73 اس کا ایک پارٹ 2 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خزوا حزركم فانفروا سبات او انفروا جميعا وإن منكم لمن لیبطئن فان اصابتكم مصیبت قال قد انعم الله علی از لم اکم معاهم شهیدا ولئن اصابكم فازل من اللہ ليقولنك ان لم تكن بينكم وبینه مودة یا ليتني كنت معاهم یا ليتني كنت معاهم فافوزا فوزا عزیما ایک بار ان تین آیتوں کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے ہتیار لے لو پھر نکلو دشمنوں سے لڑنے تکڑیاں بن کر یا نکلو جمع ہو کر اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سستی کرتا ہے پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل ضرور کہے گا گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا تفسیر آیت دیکھتے ہیں آیت نمبر 71 ہمارا فوکس ہے سب سے پہلے اطاعت اللہ و رسول کا حکم دینے کے بعد اور اس کے سمرات و جزا بیان کرنے کے بعد جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ اطاعت کرنے والے جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پیسلی آیات میں اللہ تعالی نے اطاعت اللہ و رسول کا حکم دیا ہے اب یہاں پر جہاد کا حکم دے رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور کفر کی پندرہ سالہ کشمکش اپنے عروض پر پہنچ چکی تھی یعنی مدنی زندگی کی بات ہے جب یہ آیات نازل ہوئی غزرہ بدر میں مسلمانوں کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی اور مشریکین مکہ نے بہت بری طرح شکست کھائی لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کا کافی جانے نقصان ہوا اور کفا کا پڑھلا بھاری رہا اس واقعے سے مشریکین مکہ یہود و نصارہ کے حوصلے اس خدر بلند ہوئے کہ وہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ناممکن نہیں لہٰذا وہ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑی سازش ضرور کرتے تھے بلکہ وہ ہر طرف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیئے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حالات کس خدر کشیدہ تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ماحول ہے کہ جب جنگ بدر ہو چکی تھی اور اس کے تقریباً ایک سال کے بعد جنگ احد ہوئی جس میں مسلمان کافی نقصان اٹھائے اور اس واقعے سے مشرقین مکہ اور یہود و نصارہ کے حوصلے بہت بلند ہو گئے یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا آسان ہے لہذا وہ ہر دن کوئی نہ کوئی سازش کرتے بلکہ سازشوں کا انہوں نے جال بننا شروع کر دیا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ کے اطراف گشت کے لئے بھیجا کرتے تھے تاکہ کفار کی نخل و حرکت کا بروقت علم ہو سکے انہیں حالات میں یہ حکم نازل ہوا کہ مسلمانوں ہر وقت چاہ خوچوبند رہو اور اپنا اسلحہ پکڑے رہو یعنی حالات کی کشیدگی کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ حکم دیتے تھے کہ مدینہ میں اور اس کے اطراف میں گشت کرتے رہیں یعنی پیٹرولنگ کرتے رہیں اور دشمنوں پر نظر رکھیں تاکہ بروقت دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکے اس لئے اللہ تعالی آیت 71 میں حکم دیتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو خضوح سرکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے ہتیار لے لو یعنی اپنی حفاظت کے لئے ہتیار اٹھائے رکھو اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ اسلحہ اس قدر قریب اور تیار ہونا چاہیے کہ ہنگامی حالت میں وقت ضائع کیے بغیر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے یعنی ہمیشہ ہر وقت اپنے آپ کو ہتیاروں سے لیس رکھنے کا حکم ہے تاکہ اگر دشمن حملہ کرے تو ایسی امرجنسی میں مسلمان دشمن کے سامنے ناکام نہ ہوں بلکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں خضوح سرکم کے معنی دراصل اپنے بچاؤ کا سامان لے لو کے ہیں بچاؤ کے سامان کا تعیون دشمن کی طاقت سے ہوتا ہے کہ دشمن جیسے آلات حرب رکھتا ہے مادی و اسکری طاقت و تدبیر رکھتا ہے اللہ تعالی یہ حکم دیتے ہیں کہ دشمن کی جیسی طاقت ہے جیسے آلات حرب یعنی جنگ لڑنے کے جس قسم کے ویپنس دشمن رکھتا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ان ویپنس کے کمپیٹیبل ویپنس رکھنا ہوگا دشمن کے حملے کو کاؤنٹر کرنے کے خابل ویپنس رکھنا ہوگا اور دشمن کی ملٹری جتنی طاقتور ہے مسلمانوں کو بھی اس قدر طاقتور ہونا ہوگا پھر جنگ کے بارے میں ہدایت دی کہ حالات کے مطابق تم دستہ دستہ ہو کر نکلو جس کو گوریلا جنگ بھی کہتے ہیں یا منظم طریقے سے تمام کے تمام ایک بڑے لشکر کی صورت میں حملہ آور ہو یعنی اللہ تعالی یہاں پر گائیڈ لائنز دے رہے ہیں کہ جنگ کے لیے جیسے حالات ہوں جیسا ریکوائرمنٹ ہو اس طرح سے تیاری کریں فان فیرو سباتن عویم فرو جمعہ پھر نکلو دشمن سے لڑنے تکڑیاں بن کر یعنی جماعت جماعت بن کر یا نکلو جماع ہو کر پہرحال تمہیں ہر طرح میدان کارزار میں اترنے کے لیے آمادہ و تیار رہنا چاہیے اور دشمن کی جاریخیت سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکس رہنا چاہیے ہر حال میں مضبوط دفاع ضروری ہے یعنی کسی حال بہت سٹرونگلی ڈیفرنڈ کرنا ہم کو چاہیے اس بات کا حکم قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں آیا ہے یعنی مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم قرآن میں کئی دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے مثال کے طور پر سورہ انفال آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ سپاہانہ قوت سے پلے ہوئے گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے حیبت پڑے انہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جنگ کے لیے گھوڑے بھی تیار رکھو یعنی اس دور میں گھوڑے بہت ضروری تھے آج کے دور کے حساب سے دیکھا گیا تو جنگ میں زمینی لڑائی ہوتی ہے سمندری لڑائی ہوتی ہے اور ہوائی لڑائی ہوتی ہے تو زمینی سواریاں سمندری سواریاں اور ہوائی سواریاں کو تیار رکھنے کا حکم ہے آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 102 میں بھی اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ہو تب بھی دشمنوں سے الٹ رہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں یعنی حالت جنگ کے لیے حکم ہے تو چاہیے ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتیار ساتھ لے لے پھر جب یہ سجدہ کریں تو آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑی وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی اپنے بچہ اور اپنے ہتیار ساتھ رکھیں کافر چاہتے ہیں کہ کس طرح تم اپنے ہتیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو جاؤ تاکہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے یعنی حالت جنگ میں بھی میدان جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کا اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ آدھی فوج دشمنوں کے مخابلے کے لئے تیار کھڑی رہے اور آدھی فوج نماز کے لئے کھڑی رہے جب نماز پڑھ چکے تو وہ پھر دشمنوں کے مخابلے کے لئے الگ ہو جائیں اور جن مسلمانوں نے نماز نہیں پڑی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں ہر دو حال میں مسلمانوں کو اپنے ہتیار ساتھ رکھنے کا حکم ہے آیت سیونٹی ٹو کی تفسیر دیکھیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے عزائم سے آگاہ کیا گیا یعنی آیت سیونٹی ٹو اور سیونٹی ٹری میں منافقین کے عزائم سے آگاہ کر رہے ہیں یعنی ان کے کیا انٹینشن سے ان سے واقف کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آستین کے سام اور گھر کے بھیدی ہیں ان کی سازشوں سے آگاہ رہنا نہائی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی صفوں میں ایسے لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی جو یا تو منافق تھے یا منافقین کے حمنواد تھے جیسے کچھ تو دشمنوں کا مخابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہی نہ تھے کچھ لوگ افواہ سازی کر کے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلاتے تھے کچھ لوگ اس بات میں شکوک و شبھات پیدا کرتے تھے کہ حکوم جہاد اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں کچھ لوگ ایسے تھے جو جہاد کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لبیک کہتے تھے مگر پیچھے ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے کچھ لوگ منافقین کے بہکاوے میں آ کر ان کے موقف کی حمایت کرتے تھے یعنی جب کبھی بھی کسی جنگ کی تیاری ہوتی تھی جنگ کی تیاری کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تب منافقین خسم خسم کی سازشوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے منافقین کا رویہ اور ان کے دل کا حال یہاں بہت ہی کھول کر بیان کیا جا رہا ہے دیکھیں آج سیونٹی ٹوٹ سورہ نساء کی اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو سستی کرتا ہے پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا مجھ پر فضل ہوا ہے کہ میں جب ان کے ساتھ حاضر جنگ نہ تھا یعنی منافق کو جب اللہ کی رحم جان و مال سے شریک ہونے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ سستی کرنے لگتا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اور اگر مسلمان جنگ میں شریک ہوتے اور وظاہر جان و مال کا کچھ نقصان اٹھاتے تو یہ اپنے آنکھ کو خوش خسمت سمجھتا ہے اور کہنے لگتا کہ اس پر اللہ کا فضل رہا کہ اس کی جان محفوظ ہے چونکہ وہ میدان جنگ سے دور رہا یعنی منافقین اول تو جنگ کے اعلان پر پہلو تحی کرنے لگتے ہیں سستی کرنے لگتے ہیں اور اپنے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنگ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اگر جنگ میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوتا ہے اگر جان یا مال کا نقصان ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت ہی خوش خسمتیں چونکہ اس کی جان محفوظ رہی اور اس کو یہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے اسی طرح اگر مسلمانوں کو کسی جنگ میں شاندار کامیابی ہوتی اور بہت سارا مال و متا سونا چاندی ہیرے جواہرات انہیں لگتے کہ کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوتے تو ہم بھی بہت مال و متا سے سرفراز ہوتے بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ان کی مسلمانوں سے ذہنی دوری کی وجہ سے ایسے گفتگو کرنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کے اور مسلمانوں کی بیچ ایک اجنبیت کی دیوار تھی کسی خسم کی دوستیا تعلقی سرے سے نہ تھا یعنی منافقین کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت جب مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوتی ہے جنگ میں اور بہت سارا جب انہیں مال و متا ملتا ہے اور یہ مال غنیمت جب ان میں تقسیم ہوتا ہے تو بہت ہی حسرت ان کو ہوتی ہے اور حسرت سے افسوس سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی بہت مال و متا ہم کو بھی ملتا اور چونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے قائد کے سبب مسلمانوں سے کافی دور ہوتے ہیں ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ ان کے اور مسلمانوں کے بیچ کوئی دوستی یا تعلق تھا ہی نہیں افسوس سے کہنے لگتے ہیں کہ کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے تو میدان جنگ میں بہت بڑی کامیابی پاتے بلکہ بہت سا مال ہم کو بھی ملتا اور اگر تم کو پہنچ جائے اللہ کا فضل ضرور کہے گا وہ یا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی پاتا منافق کی مزید کچھ حسرتیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے سور عالمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو کافر ہوئے اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ ملک میں سفر پر نکلیں یا جہاد پر جائیں اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ اس خیال سے ان کے دلوں میں افسوس ڈالے اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھنے والا ہے یعنی منافقین بیٹھے بیٹھے مسلمانوں کی بھی ہمت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر مسلمان کسی جہاد میں جائیں اور وہاں شہید ہو جائیں تو یہ افسوس سے کہنے لگتے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو زندگی ان کی بھی بچ جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ کی رحمیں مارے گئے یا مر گئے تو اللہ کی بخشش اور اس کی مہربانی اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں یعنی جو کفار منافقین اور مشرقین دنیا جمع کرتے ہیں اس سے کئی گناہ بہتر ہے اللہ کی بخشش اور مہربانی اس بندے کے لئے جو اللہ کی رحمیں مارا جائے منافق کہتے ہیں با اختیار ہوتے تو خطل نہ ہوتے دیکھیں وہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ نہ مارے جاتے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے البتہ اپنے گرنے کی جگہ پر باہر نکل آتے وہ لوگ جن پر خطل ہونا لکھا جا چکا تھا یعنی منافقین کی منافقانہ باتوں کا اللہ تعالی جواب دیتے ہیں اگر ان کی موت کا وقت اور ان کی موت کی جگہ لکھی جا چکی ہے تو ضرور اس وقت اور اسی جگہ ہوا آ کر مرتے چاہے وہ اپنے گھروں میں بھی کیوں نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں حالانکہ خود بیٹھ رہتے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو خطل نہ کیے جاتے کہہ دو اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو یعنی منافقین کے خیالات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر مسلمان بھی منافقین کی طرح گھروں میں بیٹے ہوتے تو جنگ میں نہ مارے جاتے خطل نہ کیے جاتے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ منافقین سچے ہیں تو پھر گھروں میں ہی کیوں نہ صحیح اپنی موت کو تو ٹال کر لکھا دیں اللہ تعالی اسے منافقین کا اسے کفار کا یہاں پر جواب دیتے ہیں سوری علیمران آیت 169 میں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردے نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اب نیرب کے ہاں سے رسط دیے جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا اس کو مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو رسط بھی پہنچا رہے ہیں اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر خوش ہونے والے ہیں اور ان کی طرف سے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے سے ان کے پاس نہیں پہنچے اس لئے کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے یعنی یہاں پر شہدہ کے تعلق سے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ شہید جو بندہ ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان لوگوں کے سلسلے میں بھی خوش ہوتا ہے جو ابھی میدان جنگ میں ہیں جو ابھی ان کے بعد اس دنیا سے اس دنیا میں آنے والے ہیں اور اللہ تعالی شہدہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کا خوف یا غم نہ ہوگا اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہوتے ہیں اور اس بات سے کہ اللہ ایمانداروں کی مزدوری کو زائے نہیں کرتا یعنی اللہ تعالی مومنین کا عجر زائے نہیں کرتا اور اللہ کی دیہوی نعمتوں اور فضل سے شہدہ بے انتہا خوش رہتے ہیں احادیث دیکھیں سلسلے میں حضرت یزید بن ابی عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلم خبیلے کے چند لوگوں پر گزر ہوا جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو یقیناً تمہارے آبا بھی تیر انداز تھے تیر اندازی کرو میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں تو دوسرے فریق نے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے انہوں نے ارس کیا کہ ہم تیر اندازی کیوں کر کریں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر اندازی کرو میں سب ہی کے ساتھ ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کو انکریج کیے اور مسلمان قبائل کو موٹیویٹ کیے چونکہ تیر اندازی اس دور میں بہت زیادہ ضروری تھی اپنی حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے بخاری و مسلم میں ہے کہ اللہ کی راہ کے مجاہد کا زامن خود اللہ عصو جل ہے یا تو اس کو فوت کر کے جنت میں پہنچائے گا یا جس جگہ سے وہ چلا ہے وہیں عجر و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کا زامن ہے یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے یا تو اس کو شہید کر کے جنت میں پہنچائے گا یا کم سے کم اس کو کامیاب کر کے مال و غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے گا اہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی اور استعمائی طور پر جہاد کے لئے تیار رہنا چاہیے مسلمانوں کو ہر وقت اپنا دفاع مضبوط رکھنا چاہیے دشمن سے بچاؤں کے لئے جس قسم کا صلحہ چاہیے اس طرح کا تیار رکھیں ضرورت و حالات کے مطابق جہاد انفرادی اور استعمائی طور پر کریں حالات جنگ میں منافقین کا نفاق پہچانا جاتا ہے یعنی ان کی ہیپوکریسی ڈسکلوز ہو جاتی ہے اس کی وجوہات اس طرح سے ہیں وہ سستی کرتے ہیں جنگ سے پہلو تہی کرتے ہیں اگر مسلمان مارے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی جان محفوظ ہے اگر مسلمان کامیاب ہوتے ہیں تو افسوس کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہ بھی جنگ میں شریک ہوتے تو کسیر مال غنیمت پاتے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ